مسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل گیان لو میں آج ہم بات کریں گے ایکو اینڈ ریور بریشن کے بارے میں جو یہ ساؤنڈ سے ریلیٹڈ دونوں ترمہین کے بارے میں جانیں گے تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ جو ایکو ہے وہ یہ کیا ہوتی ہے اب دیکھیں جو ایکو ہے اس کے ہم دو اگزامپل لیتے ہیں اور آپ نے یہ جو اگزامپل دیکھے بھی ہوں گے مان لیجے جب آپ کلیپ کرتے ہیں یعنی کی تالیاں بجاتے ہیں یا پھر آپ شاؤٹ کرتے ہیں کہاں پر یا تو آپ جو ہو تالی بیلڈنگ کے پاس ہوں کہ یہ کافی بڑی بیلڈنگ ہے آپ کے پاس وہاں پہ ہوں یا پھر جو ہو آپ ماؤنٹین کے اندر ہوں یعنی ماؤنٹین کے پاس ہوں پہاڑیوں کے پاس ہوں تو آپ کو جو ہے اپنی آواز جو ہے دوبارہ سنائی دیتی ہے آپ کو اپنی آواز دوبارہ سنائی دیتی ہے اور وہ جو دوبارہ آواز سنائی دیتی ہے اسی کو ہم ایکو بولتے ہیں یہ آپ کے سمجھ آیا آپ نے آواز لگائی اور پھر سے آپ کو اپنی آواز دوبارہ سنائی دی اسی کو ایک کو بولا جاتا ہے اب یہ ہوتا کیوں ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے برین کی فنکشننگ سمجھنی ہوگی جو ہمارا برین ہے اگر ہم ساؤنڈ کی پرسیسٹنس کی بات کریں یعنی کہ ساؤنڈ جو ہے ہمارے برین کو جو سینس کرتا ہے اس کو ستیتب میں رکھتا ہے لگ بگ یہ اس کو 0.1 سیکنڈ تک رکھتا ہے اتنا جو رکھتا ہے تو ہمیں جو ہے دوبارہ آواز سننے کے لیے اگر آپ نے آواز لگائی اور یہ جو ہے دوبارہ آواز سننے کے لیے کم سے کم اتنا جو ہے time ضرور چاہیے 0.1 سیکنڈ کا ہمیں جو ہے time ضرور چاہیے یعنی کہ original sound ہے اور ایک جو reflected sound ہے تو ان کے بیچ میں اتنا سیکنڈ کا difference ضرور ہونا چاہیے اس کے لیے ہم ایک example لیتے ہیں مان لیجیے ہم جو sound کو مان لیتے ہیں speed of sound کو مان لیتے ہیں کہ وہ جو speed ہے 344 میٹر پر سیکنڈ ہے کیونکہ speed کی تو unit یہی ہے میٹر پر سیکنڈ اتنی ہے اور ایک temperature جو ہے ہم مان لیتے ہیں 20 degree Celsius پہ ہے اور جو medium ہے جس کے اندر جو sound travel کر رہا ہے وہ air ہے تو ہم یہ تینوں چیزیں لے لیتے ہیں کہ air کے اندر جو sound travel کر رہا ہے اتنی speed سے اور اتنے temperature پہ travel کر رہا ہے تو sound کو جو ہے پہلے تو obstacle تک پہنچنا ہے یعنی کہ جیسے کہ مان لیجیے یہاں سے آپ نے آواز لگائی اور یہاں پہ مان لیجیے کوئی mountain وغیرہ ہے تو پہلے تو sound کو یہاں تک پہنچنا ہے اور پھر reflect ہو کر پھر دوبارہ ہمارے پاس آنا ہے تو یہی تو اس کو path travel کرنا پڑے گا یعنی کہ جو total distance اس کو cover کرنا پڑے گا sound کو وہ کتنا distance cover کرنا پڑے گا اگر ہم velocity کی بات کریں کہ 304 میٹر پر سیکنڈ ہے اور جو time ہے لگ بگ اتنا ہونا چاہیے تو اگر ہم ان دونوں کو multiply کریں یعنی کہ 304 into 0.1 تو اگر ہم دیکھیں تو یہ آ جاتا ہے 34.4 میٹر تو اتنا distance جو ہے اتنا اس کو travel کرنا پڑے گا 34.4 میٹر اور اگر ہم minimum distance کی بات کریں یعنی کہ یہاں سے اگر یہاں تک یہاں کی بات کریں تو یہ آدھا ہو جائے گا یعنی کہ 17.2 34.4 کا آدھا کیا ہو جائے گا 17.2 ہو جائے گا تو اتنا جو ہے half distance اس کو cover کرنا پڑے گا اور پھر سے half اس کو cover کرنا پڑے گا تو اس طرح سے جو ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور یہ جو distance ہے یہ جو distance travel کر رہا ہے یا پھر ہم کہیں جو sound کی speed ہے اس کو ہم change کر سکتے ہیں کس طرح سے اگر ہم air کا یہ والا temperature جو ہے increase کر دیں یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اگر ہم temperature کو increase کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارا جو یہ sound کی speed ہے وہ جو ہے increase ہو جاتی ہے اور یہ distance جو ہے یہ فٹا فٹ سے یہ travel کر لے گی تو اسی طرح سے جو ہے eco کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہمیں کئی بار سنائی دیتی ہے اور کئی بار جو ہے multiple reflection کے کارن سنائی دیتی ہے تو جیسے یہاں ٹکرائی یہاں ٹکرائی یہاں اور بھی mountain ہوں گی تو وہاں سے بھی ٹکرائے بار بار وہ سنائی دیتی ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے successive reflection کے کارن جو کی sound کی ہوتی ہے اور number of reflecting surface ہے جو reflect کر رہے ہیں sound کو تو اسی طرح سے جو thunder کی آواز ہوتی ہے بجلی کڑکنے کی آواز ہوتی ہے وہ آپ کو کتنی بار سنائی دیتی ہے mix سی سنائی دیتی ہے کیوں کیونکہ یہ جو ہے multiple reflection سے آتی ہے کیونکہ cloud ہے battle ہے land ہے ان کے بیچ سے ٹکرائی آتی ہے تو multiple ہمیں یہ سنائی دیتی ہے تو یہ ہوتی ہے ہمارے eco اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے اب بات کر لیتے ہیں reverberation کی reverberation کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں اب دیکھئے جب بھی sound create ہوتا ہے ایک big hal میں مالی جی ایک بڑا hal ہے اور وہاں پہ sound create ہو رہا ہے اب وہ جو ہے continuously جو ہے اس میں گونجتا رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا continuously جو ہے وہ گونجتا رہتا ہے continuously اب وہ sound ہمیں جو ہے ایک گونج کی طرح سنتا رہتا ہے یا ایک خالی کمرہ ہے بڑا hole ہے اس میں آپ بولتے ہیں تو continuously sound جو ہے آپ کو سنتا رہتا ہے تو یہ جو چیز ہوتی ہے جو ہماری continuously گونجنا ہے پھر آستہ آستہ وہ جو ہے کم ہوتا چلا جاتا ہے جب تک ہماری سننے کی ایک شمتہ تک وہ نہیں چلا جاتا اور سننے ایک شمتہ کے بعد جب ایسے دھیما ہوتا جاتا ہے تو ہمیں نہیں سنتا یہ جو repeated reflection ہوتی ہے اس کے قارن یہ persistence of sound رہتا ہے یعنی کہ گونج سی رہتی ہے اسی کو ہم بولتے ہیں reverberation تو اسی کو بولا جاتا ہے reverberation اس کو بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کو reverberation بولا جاتا ہے کہ continuously sound کھا آتے رہنا ایک گونج کی طرح آتے رہنا اب auditorium ہو big hole ہو کوئی بھی ہو وہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا جو sound ہے وہ جو ہے آتا ہے تو یہ لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے undesirable ہوتا ہے یعنی کہ ہمیں چاہیے نہیں ہے کیوں کیونکہ اگر آپ lecture دے رہے ہیں بڑے hole میں تو یہ undesirable ہے کسی کو سنائی ہی نہیں دے گا گونجتا رہے گا آپ کی آواز گونجتی رہے گی تو اس لیے جو ہوتی ہیں big hole کی جو روف ہو گئی یا جو اس کی دیواریں ہو گئی یعنی کہ چھت ہو گئی دیواریں ہو گئی یہ ساری چیزیں ہو گئی auditorium کی ان کو sound absorbent material کے ساتھ cover کیا جاتا ہے تو ان کو کیا ہے cover کیا جاتا ہے sound absorbent material کے ساتھ sound absorbent material کے ساتھ ان کو cover کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے یہ جو sound ہے یہ گونج رہا ہے یہ اس کو absorb کر لیں ایک بار آئے تو absorb کریں ان کو reflect نہ کریں بار 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 تو اس سے کیا ہے گونجتا رہے گا اگر absorb کر لیں گے تو وہ ایک بار میں ہی آپ کو اگلی جب وہ line بولے گا کوئی ویکتی تو آپ کو آسانی سے سنائی دے گا اسی طرح سے جو ہے آپ انیک جگہ دیکھ سکتے ہیں auditorium میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ material لگا ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو ہمارے cinema hole ہوتے ہیں یا پھر ان کی جو کرسیاں ہیں ان پر بھی جو ہے یہ material اس طرح کا لگا ہوتا ہے کہ تاکہ گونجے نہ sound اور ساف سنائی دے تو یہ ہوتا ہے ہمارا reverberation تو ہم نے دو ٹرم پڑھی eco and reverberation تو یہ آپ دونوں ہی سمجھ آگئی ہوں گے تو thank you ویڈیو دیکھنے کے لیے اور زیادہ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل جان لو پہ ہم سے